موسیقی اسلام علیکم فرس نیوز لاہور سٹوڈیو سے میں ہوں ہمار سامل سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائن پاکستان میں کرونا سے مزید بہتر افراد جامبہ کا مواد کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینتیس ہو گئی تین ہزار دو سو ستر نئے کیسیز ریپورٹ کراچی کے زلہ وستی میں منافذ مایکرو سمارٹ لوگ ڈان دو ہفتے کی توسی چھے اپریل تک نافذ رہے گا ڈپٹی کمیشنر وستی کی جانب سے نوٹفکیشن جاری متاثرہ علاقوں میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر بابندی آئے تعلیمی ادارے 28 مارچ کے بعد کھلیں گے یا مزید چھٹیاں ہوں گی فیصلہ آج ہوگا اسلام آباد میں ان سی او سی کا جلاس طلب کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سمی تعلیم اور صحت کے تمام وزراء شریک ہوں گے پاک بھارت تعلقات میں بڑی پیش رفت بھارتی وزیر آزم کا عمران خان کوخت پاکستان سے خوش گوار تعلقات چاہتے ہیں دیشت کرتی اور دشمنی سے پاک اعتماد پر مبنی ماحول کی خواہش کا اظہار سابق ڈپٹی کمیشن لندر عبدالباسد براڈ شیٹ سکینڈل میں پندرہ لاگ غلط ادائیگی کے ذمہ دار قرار ادائیگیوں میں تاخیر سے نو ملین ڈالر جرمانہ ادا کیا گیا جس کی ذمہ دار موجودہ بیروکریسی ہے کعوی موصفی ناقابل اتبار شخص الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ حکومت کرے گی براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ وزیر آزم کو پیش مریم نواز کی پیشی سے پہلے پنجاب حکومت انیکشن لاہور میں نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دیا گیا 26 مارچ کو رینجر سائنات کرنے کی بھی منظوری کسی کو قانون سے کھلوار کی اجازت نہیں دیں گے سبائی وزیر قانون کی وارننگ مریم نواز کی نیب تلبی کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے ہدایت پر جیج ہوائی کے سیکٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری تین روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے بلاول بھٹو نے پی ٹی ایم میں شمولیت کی دعوتی ستاج الحق نے معذرت کر لی جنرل سیکٹری امیر العظیم نے اندرونی کہانی فرس نیوز کو بتا دی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا الگ تشخص برقرار رکھے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اعتماد چہرے سے نظر آتا ہے ہر بال شانوں سے سرک جاتا ہے جب بالوں کو کوئی اپنا چھو جاتا ہے اسلامی ہیر آئل with extra benefits of argan oil لمبے سیاہ چمکتے ریشمی بال کوکونٹ ملک کے قدرتی گنوں میں رچا سچے قدرتی اجسا سے بھرا اسلامی ہیر آئل ہر بال کی ضرورت اوریجنل پروڈکٹ کی پہشان ٹریڈ مارک نمبر چالیس چونسٹھ تریسٹھ اسلامی ہیر آئل پچپن ایمل میں بھی دستیاب ہے بریک کے بعد آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست پر سمات دو رکنی بینچ نے درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے بارہ اپٹرل کو جواب طلب کر لیا ادانت نیتا حکم سانی درخواست گزار کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے اور ممکنہ گرفتاری روک دی اس حوال سے دیکھئے ازرا مہر کی یہ ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عبوری زمانت منصور کر لی مریم نواز نے نیب کی جانت سے تلبی کے بعد حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ نیب نے دو انکوائریس میں طلب کیا تھا جس میں گرفتاری متوقع ہے لہٰذا بوری زمانت منصور کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست پر آج ہی اسمات کی اور ان کی بارہ اپریل تک حفاظتی زمانت منصور کرتے ہوئے نائب کو گرفتاری سے روک دیا واجہ رہے کہ نیب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے کیمرمن شبیل حسین کے ساتھ ازرا مہر فرسٹ نیوز لاہور اور اب آپ کو اہم خبر دیں لاہور پنجاب اسمبلی سے جہاں پر چیئرمن فرسٹ نیوز اشیب سانول نے پنجاب اسمبلی کے پی آر عبدالقہار راشد سے ملاقات کی ہے اور عبدالقہار راشد نے چیئرمن فرسٹ نیوز اشیب سانول کو فرسٹ نیوز کی کامیاب نشریات پر مبارک بات دی اور کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کی محنت و قابلیت کو اثر آتے ہیں جس پر اشیب سانول نے عبدالقہار راشد کا شکریہ ادا کیا کہ وہ انہیں اس قدر محبت کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی جہاں پر چیئرمن فرسٹ نیوز اشیب سانول نے پنجاب اسمبلی کے پی آروں عبدالقہار راشد سے ملاقات کی ہے اور عبدالقہار راشد نے چیئرمن فرسٹ نیوز اشیب سانول کو فرسٹ نیوز کی کامیاب نشریات پر مبارک بات دی اور کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کی محنت و قابلیت کو راتے ہیں جس پر اشیب سانول نے عبدالقہار راشد کا شکریہ ادا کیا کہ وہ انہیں اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے کسان اتحاد پاکستان اکتیس مارچ کو ٹریکٹر مارچ کا ملک گر احتجاز کا اعلان کر دیا کسان اتحاد کو انفورمیشن سیکٹری کے مطابق کسان اتحاد نے جو کسانوں کو در پیش مثال کے حل کے لیے مرکزی صدر نے حکومتی وزرہ سے ملاقات کی لیکن وہ سود من ثابت نہ ہوئی جس کا وجہ سے کسان اتحاد اکتیس مارچ کو ملک گر اٹریکٹر مارچ شروع کرے گا آج کا دن اکیاسی سال پہلے زن کے یاد دلاتا ہے جب مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی اور خود مختاری کے ساتھ چینے کا پورزم فیصلہ کیا تھا یہ پیغام تئیس مارچ پر اللہ دیتا بھٹی معروف سیاسی سماجی شخصیت یوسی چوراسی حجرائیں کلانے کہا انہوں نے مزید کہا اور اسی سوچ کے پیشے نظر آج ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں مہرب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس سوچ کو آگے لے کر چلیں اور اس قرارداد کا مقصد قائم رکھیں چودری آمیر شہزاد تبسم جنرل کانسلر یوسی چوراسی حجرائیں کلانے آج کے دن یہ پیغام دیا تئیس مارچ انیس سو چالس کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے نظریات کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے عبدی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے اور بلا تفریق ہم آپس میں بہن بھائی ہیں یہی وہ نظریات تھے جس کی بنا پر ہم اس آج ایک آزاد ملک کے بعد شندے ہیں اور اب خبر ہے ٹنڈو جان محمد سے جہاں تئیس مارچ یوم پاکستان جوکشو خروش اور بڑے جذبے کے ساتھ منایا گیا جس میں سر پرسیال عبدالرکیز جڈ اور صدر ایوان سحافظ شہزاد علی سمرو جنرل سیکٹری محمد صفدر ممبر محمد طاہر جڈ شان عرائی جن کا کہنا تھا کہ قرارداد پاکستان کی اہمیت اور افادیت پہلے دن سے واضح اور روشن ہے اور یہ خبر بھی جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن ٹنڈو جان محمد کی جانب سے عالمی یوم پانی کے موقع پر پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ٹنڈو جان محمد کے صحافی اور معزز شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر پریس بریفنگ دیتے ہوئے جنرل سیکٹری الخدمت فاؤنڈیشن نے محمد کامران یاسین نے بتایا کہ الخدمت دیگر بہت سے کفالت یتامہ، ہنگامی حالات، تقسیم راشن، فراہمی جہیز اور دیگر پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ پانی مہیا کرنے کے لئے ملک بھر میں کام کر رہی ہے انہوں نے معززید کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پانی کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لئے مکمل احتماط کرتی ہے ہر تین ماہ بعد پانی کا ٹیسٹ وفاق کی مستند ادارے سے کروایا جاتا ہے خوڑیاں کسوہ میں آدھے سے زیادہ مینسپل کمیٹی کے ملازمین سیاسی لوگوں کے ذاتی کام کرتے ہیں اسی وجہ سے پورے کسوے میں جگہ جگہ اور سیورج کی درست نکاسی نہیں ہو پا رہی انجوانے تاجران خوڑیاں کے جنرل سیکٹری مہر لیاقت کہتے ہیں کہ خوڑیاں مینسپل کمیٹی کی بھاگ دور درست ہاتھوں میں نہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا شہر میں صفائی کا نظام مکمل خراب ہے آدھے سے زیادہ ملازم سیاسی لوگوں کے ڈیروں گھروں میں صفائی سترائی کا کام کر رہے ہیں مہر لیاقت نے ملے جھلے الفاظوں میں کہا ملازم جو ہے جو شہر کی صفائی کرنے کے لیے وہ مینسپل کمیٹی کے پاس 20 بائیس ہے کچھ ملازم وہ ہیں جو چودریوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں باقی جو چند رہ جاتے ہیں وہ واروں میں کام کرتے ہیں کچھ شہر میں ایسی وارے بھی ہیں جن میں خاظ روح دہائی ہیں بس اللہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کرسیوں پر بٹھایا جائے اگر خدارہ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم کوئی ایسا بدلہ بھی ملانکہ آئے جو نیچے سے احتساب شروع کرے اس رجل ایک گھٹا لگایا جکا در نواز نہیں نواز نہیں یقین کرو کہ ایک جو چپڑاسی ہے چپڑاسی کی کرسی میں بیٹھا ہے سن سنتانی سے لے کر آتا انہیں بھی ایک ہی چیز سوچی ہے کہ میں نے اس کی مرد کو کتنا لوٹنا ہے اور اب خبر ہے حجرہ شاہ حکیم سے جہاں ڈاکو حلاق کوٹ شاہ مشتاق کے قریب پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ فرس نیوز کے رپورٹر حجرہ شاہ مقیم سردار کاشف کمبو کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق تین فرار ایک حلاق ڈاکو کی ابھی تک شناخت نہ ہو سکی یہ ڈاکو روڑ پر ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کو دیکھتے ہی انتہ دھن فائرنگ کر دی پولیس کی بھاری نفرے نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش جاری ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں پولیس اور ڈاکووں کے درمیان گولیاں چل گی ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق پولیس فرار ہونے والے ڈاکو کا سراغ لگا رہی ہے مور کھنڈا یوم پاکستان تیس مارس کے موقع پر سٹی پریس کلب موڑ کھنڈا کے زیر احتمام کے کٹا گیا تقریب کا آغاز عفت قرآن پاک و ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قومی طرحانہ پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا اس حوالے سے دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ یوم پاکستان تیس مارس کے موقع پر سٹی پریس کلب موڑ کھنڈا کے زیر احتمام کٹا گیا تقریب کا آغاز صلاوات قرآن پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قومی طرحانہ پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا تقریب میں سٹی پریس کلب موڑ کھنڈا کے اہدیداروں میں سر پرسی اعلی سہیلو رحمان صدر ملک آمر اوان جنرل سیکٹری ملک تحر سعید کیف اورگنائزر احمد علی چیئرمین سید جرار حسین کے علاوہ کثیر تعداد میں صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کر کے بھرپور انداز میں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ساتھے ریپورٹر یاسر انور کے ساتھ کرن رباب خان فرس نیوز موڑ کھنڈا ننکانہ صاحب لکی مروت سرائی نورنگ لکی مروت قومی وطنے پارٹی کے زلائی چیئرمین امیر زیادہ خٹک نے کہا ہے کہ کل ایسے چون نورنگ نے بلا وجہ اور ذاتی اناک مجھ سے بتمیزی اور نامناسب رویہ اختیار کر کے میری ذاتی اور سیاسی حیثیت کو نقصان پہنچایا اور جرمانہ بھی کر چکے تھے وہ گاڑی میری نہیں بلکہ تکافل کمپنی کی ریجنل منجر یونس خان کی تھی جو جنرمنٹ پہلے آیا تھا یونس خان نے بھی کہا کہ گاڑی میری ہے مگر ایسے چون بزد تھا کہ گاڑی امیر زیادہ کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے کھولی کجہری میں کہا کہ ہمیر زیادہ لوگوں کا لاکھوں روپے کرزدار ہے انہوں نے بتایا کہ کرزہ تو ہمارے ملک پاکستان پر بھی آئیت ہے یہ کوئی جرم تو نہیں چھانگا مانگا ایسے چوہ حافظ عاطف نظیر کی بڑی کاروائی خطرناک ڈکیت گینکے دو اور کان سرگنہ سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار نچائے اسلا بیو برامر موبائل فونز لاکھوں روپے نقدی رقم ملزمان صرف کوری کر لی تفصیلات کے مطابق ڈی پیو کسور کی ہدایت اور ڈی ایس پی سرکل چونیا کے حکموں پر ایسے جو عاطف نظیر نے زلہ بھر میں خوف کی علامت سمجھنے جانے والے دلدار اور دلداری مسیر ڈکیت گینکے دو اور کان کو ہرنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں دلدار مسیر اور خرم شامل ہے جن کے قبضہ سے ایک عدد رائفل چورتالیس بور ایک عدد پسٹل بیمہ درجنوں گولیاں چار عدد موبائل فونز اور ڈی ایڑھ لاکھ روپے نقدی برامت کر لی گئی ایسے جو حافظ عاطف نظیر نے بتایا کہ یہ ڈکیت گینک زلہ بھر میں ڈکیتی جیسی سنگین نوعیت کی وارداتیں سر انجام دیتے تھے اور عوام کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے تھے دلداری ڈکیت گینک کے ارکان کئی سنگین نوعیت کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے جنہیں دن رات انتک محنت کے بعد گرفتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے تکیل دیا گیا اور اب چلتے ہیں کاموکی کی جانب جہاں پر کاموکی میں انڈر پاس کے قریب افسوسناک ٹریفک حاصلہ میں پیک اپ اور مینی ٹرک میں تصادم کی نتیجے میں ڈرائیور ہیلپر چاہ بات ہو گئے بتایا گیا ہے کہ لاہور کا رہاشی تیس سالہ رمضان اپنے ہیلپر بیس سالہ رزوان کے ہمرا مرگیاں لے کر لاہور جا رہا تھا کہ جب وہ جیٹی روڈ نزد دربار بابا بھوپیر کے قریب پہنچے تو آگے سے جانے والے مینی ٹرک کے ساتھ ٹکرا آ گئے جس کے نتیجے میں دونوں افراد جام موقع پر ہی جام بھاک ہو گئے اطلاع ملنے پر ہیسکیو کاملہ موقع پر پہنچ گیا اور دونوں کی لاشوں کو حسبتال منتقل کر دیا ہے جہاں ناشوں کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا قصور میں چمڑے کی فیکٹروں سے نکلنے والا زہریلا کیمیکل زدہ پانی سے درجنوں دہات پریشانے میں مبتلا اور آنچانروں کی بھائیوں کو انتہائی خطرہ ہے یہ کہنا ہے سابق تحصیل ناظم قصور آغا نوید حاشمری زویکہ انہوں نے گوھڑ جاگیر کے سابق ناظم مجاہد محمد یاکوک کی شکایت پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ قصور ٹریٹمنٹ پلانٹ کو انتظامیہ بجلی کے بل کی وجہ سے اکثر بند رکھتی ہے اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ زہریلا پانی دریائے ستلوج میں گر کر لاکھوں لوگوں کا نقصان کرتا ہے ہمارے قریب ڈیپٹی کمیشنر آسیا گل صاحبہ سے ملیں گے اور اس مسئلے کا مستقیل حل نکالیں گے ہمارے لیڈر کرنر سردار محمد حاشم اور انہوں نے کہا کہ علاقہ کی نوجوان سیاسی و سماجی شخصیت اور سینئر سپورٹس مین سردار حاشم ڈوگر نے فرس نیوز گروپ آف کمپنیز کی رپورٹر حاجی وارش شہزات اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تلونڈی اور دیگر ملحقہ کس بات میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پر ہمارے لیڈر عوام کے لیے فیورٹ نمائندے سپائی وزیر سردار حاشم ڈوگر کی مشکور ہیں جنہوں نے حلقہ کے بہت سیدھا نظام کو پالش کرنے اور ہر طرح کی بنیادی سہولیات جن میں ایڈوکیشن بجلی کی فراہمی سیورج کا نظام پختہ سڑکے صحت اور گیس جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے میں دن رات ایک کر رکھا ہے مزید سردار انور حسین ڈوگر نے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تلونڈی کوٹ الہی بخش اور دیگر رہاشی عبادیوں کو جلد بجلی فراہم کر رہے ہیں میگا پروجیکٹ کی فراہمی عوام کے حقوق ہے ہمارا کوئی احسان نہیں حلقہ پی پی ایک سو ستتر میں ترکیاتی کاموں پر تیزی سے کام جاری ہے چوک سرور شہید ملتان میاں والی روڈ پر ٹرک اور کار میں تو سادم تو سادم کے نتیجے میں کار سوار فہد نامی شخص موقع پر جاں بھاک ہو گیا لاش کو تحصیل ہیڈ پارٹ سبتال منزل کر دیا گیا چوک سرور شہید کے قریب ملتان میاں والی روڈ پر ٹرک اور کار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے حادثہ کے نتیجہ میں کار سوار فہد نامی شخص موقع پر جاں بھاک ہو گیا جس کا تعلق چوک سرور شہید سے ہے فہد نامی شخص لاہور سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ نید آنے کے بس کار ٹرک سے جا ٹکرائی حادثہ کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تھانہ سرور شہید پولیس اور پٹرولنگ پولیس جائے وکوا پر پہنچ گئی اور لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر حسطال منتقل کر دیا گیا اور اب رکھ کرتے ہیں کراچی کا کراچی سرجانی ٹاؤن میں دو مسلح ڈاکوں کی شہریوں سے دن دہاڑے باردات شہریوں نے پولیس ون فائیب پر کال کی پولیس نے برک وقت کاروائی کرتے ہوئے ڈاکوں کو گہرے میں لے لیا فرس نیوز کے رپورٹر یونس پیو کے مطابق پولیس کے دو جوان موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا کر رہے تھے ڈاکوں گولیاں چلاتے رہے جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکوں زخمی ہو کر گر پڑا دوسرے کو بھی پولیس نے دبوش لیا دونوں ڈاکوں کی عوام نے بھی خوب درگت بنائی ڈاکوں کے پاس اسلا گولیاں اور نکد رقم اور چھینا گیا ایک عدد پرس بھی برامت ہوا زلہ قصور کے شہر کھڑیاں خاص میں روز باروز وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جنازگار روڈ ڈاکٹر کرامت کے میڈیکل سٹور کی چوری کی واردات کی ویڈیو فرس نیوز میں حاصل کر رہی نمائندہ فرس نیوز ندیم علی شاکر کے مطابق چور بیٹری یو پی ایس میڈیسن اور ایک لاکھ روپے چوری کر کے لے اڑے کھڑیاں پولیس تحال ملزمان ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی ایک بار پھر آپ کو اگہ کریں کہ کھڑیاں خاص میں آئی روز چوری کی وارداتیں روکنے کا نام نہیں لے رہی جنازگار روڈ ڈاکٹر کرامت کے میڈیکل سٹور کی چوری کی واردات کی ویڈیو فرس نیوز نے حاصل کر لی نمائندہ فرس نیوز ندیم علی شاکر کے مطابق چور بیٹری یو پی ایس میڈیسن اور ایک لاکھ روپے چوری کر کے لے اڑے کھڑیاں پولیس تحال ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی انجمن آرائیاں یوت ونگ زلہ قصور کے وفد کی شہزادہ زفر اقبال آرائی سے تلونڈی ان کے ڈیرہ پہ ملاقات جس میں میاں عبد الرعوف آرائی صدر سابر جٹالہ آرائی سینئر نائب صدر چودری یاسر محمود باسن آرائی نائب صدر اور چودری عویس آرائی سیکٹری برائے رابطہ انجمن آرائی یوت ونگ زلہ قصور موجود ہیں اس موقع پر یاسر محمود باسن نے وفد کی قیادت کی ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان بھر میں آرائی برادری کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے اس میں سردار زفر اقبال شہزادہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے جس میں سردار زفر اقبال نے یاسر باسن سے کہا ہم سب ایک ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے میں آرائی برادری کے ہر وفد فرد کو قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویپسٹ ویڈٹ کیجئے فس نیوز پاکستان ڈور ٹی وی اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں فس نیوز پاکستان